مقصر قیام حسیدی دیکھیں تو وہ عجیب و غریب برائیاں خامیاں جن میں سے چند ایک کا ذکر اس سے پہلے ہوا ایک دو چیزیں یہاں عرض کرتوں ہوں گے ایک برائی معاشرے کی جس پر جس کے بارے میں قرآن میں بھی آیات نازل ہوئی اور سخت مذہبت کی گئی اور جس میں ہمارے بہت سے جوان بزرگ مبتلا ہے وہ ہے جوا جوا کے بارے میں کہ جوا کیا ہے اس کی تشریح و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ جوا کسے کہتے ہیں قرآن میں اس کے لئے لفظ محصر استعمال ہوا ہے قرآن میں واضح آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خمر والمیسر والانصاب والازلام رس من عمل الشیطان فجد نبو ہو یہ خمر شراب نوشی شراب والمیسر جوا والانصاب والازلام انصاب والازلام یہ اس زمانے کی کچھ غلط رسوم تھی رسوم من عمل الشیطان پلیدی ہے عمل شیطان کی یہ شیطان کا عمل اور پلید ترین عامال ہے تو مومن کے لئے حکم کیا ہے فجد نبو ہو تم اس سے بچو یہ خطاب صرف مکہ کے مسلمانوں کو یا مدینہ کے مسلمانوں کو یا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اسحاب کو نہیں تھا یہ ہر زمانے کے مسلمان اور اہل ایمان کے لئے ہے کہ جب بھی معاشرے میں ایسی چیزوں وہ اہل ایمان کو ایسی پلیدی سے بچنا چاہیے یعنی یہ پلیدی ظاہراً آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن یہ پلیدی ایمان کو خراب کرتی ہے نجس کر دیتی ہے آمالِ صالح کو پلید کر دیتی ہے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے ظاہراً ہو سکتا ہے کہ انسان بلکل صاف سترہ لباس پہنے ہوئے ہو جوہے میں مصروف ہو اور اسے کوئی نجاست گندگی نظر نہ آئے لیکن اگر وہ ایمانی چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے قرآنی آیات کی روشنی میں تو اسے یہ ایمانی چہرہ جوہ کے بعد بہت گندہ محسوس ہوگا نظر آئے گا اگر حقیقت بین نگاہ ہو تو اور بہت سے افراد ایسے ہیں کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں جوہ کھیلتے ہیں کچھ جوان زیادہ تر جوان ایسی برائیوں میں مصروف ہیں کسی اور کی کیا بات کرے اپنا معاشرہ ان برائیوں میں مبتلا ہے اور افسوس یہ ہے کہ میں کھل کر یہ بات کہوں کہ یہاں ساتھ ہی پولوگرون ہے سال بر یہاں پر جوہ چلتا رہتا ہے اور اس جوہے میں کوئی اور نہیں ہوتا بڑے مومن جوان اس میں مصروف ہوتے ہیں تماشا دینے والے بھی وہی کھیلنے والے بھی وہی ترغیب دینے والے بھی وہی پیسہ نوٹانے والے بھی وہی یہ کیا طریقہ ہوا جناب پہلوں میں امام بڑا ہے امام نوصر علیہ السلام کی مجالس جہاں برپا ہوتی ہیں یہ آپ کے لئے ایک چیلنج ہے امتحان ہے کہ آپ امام بارے کو آباد کرتے ہیں یا پولوگرون کو آباد کرتے ہیں ہو سکتا ہے انسان خوش ہو جائے کہ پولوگرون نزدیک ہوا ہر بری چیز وہاں چلتی ہے مجھے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی نزدیک ہی سارے مقاصد حل ہو جائیں گے لیکن یہ بلا ہے یہ مسئبت ہے یہ آپ کے امتحان آپ کے ایمان کے لئے چیلنج ہے اور معلوم یہ ہوا ہے کہ بڑے اچھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی نیکیاں انجام دی ہیں حج بجانا چکے ہیں بتانے میں کیا آ رہے ہیں حج بجانا چکے ہیں لیکن ابھی سنا ہے کہ وہ جوہے میں بھی مصروف ہیں افسوس کی بات ہے یہ ہے پلیدی یہ ہے وہ نجاست جو ممکن ہے کہ حج جیسے پاکزہ عمل کرنے چوہوں کیاں جوہے میں جیسے چندے میں آئے جیسے 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 انسان بول جائے اپنی ان اچھی نیکیوں کو اور آمال کو جن کی وجہ سے اسے کرامت تو بزرگی ملتی ہے کیوں انسان اتنی شکاوت پر اتر آئے کیوں انسان اتنی برائی پر اتر آئے